بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر بلٹن کے آغاز پر آپ کو اگاہ کریں پاک پتن میں باثر افراد کی دو سو سال قدیمی قبرستان کو مسمار کر کے قبضے کی کوشش ٹریکٹر چلانے سے قبروں سے باقیات باہر نکل آئیں اہلیان علاقہ سراپہ احتجاج باثر افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں نصیر احمد پاک پتن کے نوائی علاقہ ٹیوانہ کلام درجنوں افراد نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں میں مجود دو سو سال سے زید قدیمی قبرستان کو باثر افراد فقر عباس وغیرہ نے مسمار کر کے ذریع زمین میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے ٹریکٹر چلنے سے قبروں میں مجود باقیات نکل آئیں قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے اہلِ علاقہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید بتلایا کہ اس قدیمی قبرستان میں ہمارے عباو اجداد کی قبریں موجود ہیں لیکن فقر عباس کا ذریعی رکبہ قبرستان کے رکبک کے ساتھ ملتا تھا قبرستان پر قبضہ کرنے کی نیا سے فقر عباس نے قبروں کی بے حنمتی کی اور اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کیا اہلِ علاقہ نے اس معاملے کی تحقیقات اور قانونی کاروائی کے لئے اپیل کی ہے لیاقت پورتانہ پکا لڑا کی بنشیات فروشوں کے خلاف پڑی کاروائی شراب سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کاروائی مخبر کی اطلاع پر چوہڑ والا میں کی گئی سات بوریوں میں سات سو بوتل شراب برامت ہوئی ملزم اجمل سنار کو گرفتار کر لیا گیا ٹنڈو آدم میں نہر سوئی کندر میں پچیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا گندم سرسوں کی فصلیں سے ریاب آگئیں ٹنڈو آدم ٹو میں نہر سوئی کندر میں ٹیل میں کیسر گھوڑ کے مقام پر پچیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا شگاف پڑنے سے پانی قریبی کھیتوں میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے علاقے کے کاشکاروں کی گندم سرسوں اور گھاز کی فصل زیر آب آگئی شگاف پڑنے سے محکمہ آپاشی ٹنڈو آدم ٹو کے افسران کو اطلاع دی گئی مگر افسران نے شگاف پڑنے کے لیے آنا گوارہ نہیں کیا علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پڑن کیا ساغلہ ہل میں ایک ماہ قبل معمولی رنجش پر قتل ہونے والے محلہ احمد آباد کے دو افراد کے قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا مقتولے ان کے ورسہ کا تھانا سٹی کے باہر پولس کے خلاف شدید احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ تفتیشی نے دوسری پارٹی سے مکمکہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے ان کی شنوائی نہیں ہو رہی لودھرا میں مرکزی سیکٹری جنرل اپکا پاکستان فخر الرحمان ازر نیشنل پریس کلب ریجسٹرڈ میں بیورو چیف این این نیوز عمران علی آوان کے ہمراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمران علی آوان آگاہ کی جگہ جی مرکزی سیکٹری جنرل اپکا پاکستان فخر الرحمان ازر آئی نیشنل پریس کلب لودھرا آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ جو کلرکوں کے مسائل ہیں حکومت انہیں تردیب بنیادوں پر حل کریں اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ہم پھر دوبارہ احتجاج کریں گے فخر الرحمان ازر اپنے ٹیم کے ہمراہ یہاں نیشنل پریس کلب میں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی بلائے گرام یہاں سب سے پہلے الیکٹرونک میڈیا اور صحافیوں میں شکر بزاروں دیکھئے جو چیز وزیراعظم خود محسوس کر رہے ہیں جو چیز انہوں نے کنٹینر پر محسوس کی تھی وہ ہی ہمارا اجڑا ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ اتنی مہنگئی کا دور ہے ہر ان کا حکوم کی نمائندہ کہتے ہیں اس وقت مہنگئی سب سے بڑائش ہوئے تو ہم حکومت کا حصہ ہیں اور ملازم ریڈ کی درجہ ریڈ کی ہڑی کا درجہ رکھتے ہیں اگر ہماری محشت میں ملازم ہی یا استاد یا جتنے بھی ہمارے ٹیکنیک اور نان ٹیکنیک ملازم ہیں اگر وہ پریشان ہو کے تو مسائد کا حال نہیں ہے گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں چل سکتا لہٰذا جو ہمارے ایڈ ہاوک ریف ہیں آج تک اتنے چھے سات تک نادات میں گئی ان کو جو نے شامل کیا جائے اسی طرح میڈیکل کروینس ہاؤس ہیڈ ہے گروپ انشورن جس کے مطالق عدالت ہمیں فیصلہ جاتی ہیں مربانی کر کہ ایک آدمی چالیس سال کس نے مرتا ہے بیالی سال اس کو اپنی دیتے ایک ساتھ بیس سال کی بیس کسٹوں میں اس کو پریمی مل جاتا ہے جو ایسے بنیار پیسے ملازمی درجہ چاروں کا کورٹہ بڑھایا جائے اور ان کو پانچ پس کے لیے جیتنے بھی اپگریڈیشن سے مکلیں گے ہیں جیسے سی ڈی اے اور بی ڈی اے کی ملازمین شور مچا رہے ہیں ان کو پچیس فیصد دیا جائے پندرہ فیصد کا جو اعلان ہوئے چلی اس وقت ہم اس کو بلعمل درامت کرنے صبحیح حکومت بتا رہے تھے کہ جو کلرکوں کے مسائل ہیں جو پندرہ پرسنٹ طرحوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو فوری طور پر نوٹفکیشن جاری کیا جائے اور جو کلرکوں کے فانڈیشن ہے اس کا بھی قیام عمل میں لائے جائے عمران علی آوان اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے ظاہر پیر میں تین ناملوں مسلح نقاب پوشٹ کے تین تاجروں سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے پہلی واردات کھائی خیر شاہ میں کوڑ کانر پر کی گئی جس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے جبکہ دوسری واردات قومی شہرہ پر گنے کے بروکر حاجی دستی کی دکان پر دراز کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے لوٹ لئے اسی طرح تیسری واردات بن قاسم آئرن سٹور پر کی گئی تینوں وارداتیں محض بیس منٹ کے وقفے کے دوران کی گئیں پسرور میں تحریک منحج القرآن چار واہ اور پاکستان عوامی تحریک کے زیر تمام سرحدی علاقے میں سفیر امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ڈاکٹر طاہر القادری کی 71 سالگیرہ کے موقع پر پسرور کے علاقے واقع میں منحج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے سفیر امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے طلبہ اساتذہ علماء سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تقریب میں ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگیرہ کاک بھی کاتا گیا اس موقع پر علامہ سحیل حمید قادری سابق صوبائی وسی ڈاکٹر تنویر علیہ السلام رانہ محمد فاروق سلہری رانہ شکیل احمد طاہر آوان محترمہ سہر امرین ملک ورداد ناز نے شرکہ سے خطاب کی مقررین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی دینی اور ملی خدمات لا سوال آئی جی پنجاب راو سردار علی خان رحیم یار خان پہنچ کے آئی جی پنجاب کو رحیم یار اور ڈی پیو رحیم یار خان کیپٹن ڈیٹائر محمد علی سیاہ نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا آئی جی پنجاب نے صادق شہید پولیس لائن میں یادگار شہدہ پر حاضری تھی اور پولوں کی جادت چڑھائی پولیس کے شہدہ کے بچوں نے آئی جی پنجاب کو پولوں کے گندستے پیش کیے آئی جی پنجاب رہیم یار خان نے بھالپور اور ڈی جی خان ڈیویجن کے جوانوں سے دربار میں خطاب کیا آئی جی پنجاب ٹی پیو آفیس میں کرائم میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ عمران قریشی نے اسسٹن کمیشنر پسرور کے ساتھ ریسکیو سٹیشن پسرور کا اچانک دورہ کیا مسیح چھانے کے علماس پیگ کیس ریپورٹ میں پسرور ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے اسسٹن کمیشنر پسرور انہم علی خان کے امراب پسرور ریسکیو سٹیشن کا دورہ کیا ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے چاکو چپن دستے نے سلامی دی بعد تصیل انچارے ریسکیو پسرور سیفٹی افیسر محمد احسان نے ڈیپٹی کمیشنر کو سٹیشن کا دورہ کروایا ریسکیو وہیکلز اور پسرور میں دی جانے والی ایمرجنسی سرویسز کے متعلق بریف کیا اس موقع پر ڈی سی سی آر کو ٹمران قریشی کو سلاف سے نبد ازما ہونے والی پرائز منس بھی ادا کرتے رہیں زلی اور تصیل انتظامی آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لئے مجود ہے ریسکیو سٹیشن دورہ کے دران ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ کیمرا چیف افیسر میوسیپل کمیٹی پسرور محمد یوسف ڈی ایس پی پسرور ملک آمر تصیل دار پسرور شوکر چوہان بھی مجود تھے دورہ کے دران ڈیپٹی کمیشنر سیالکور نے بطور یادگار ریسکیو سٹیشن کے سیئر میں پودا بھی لگایا کیمرہ ٹیم کے ساتھ الماس بیگ ای این ای نیوز پسرور ملیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری